اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کو حب ڈیم کی سہر کرانے لائے ہوں حب ڈیم کی بوسطوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے یہ کیر تھر کی پہاڑیاں یہ فواں میں اڑتے پرندے اور یہ پانی کی وسیع و عریض جھیل آپ اس ڈیم کی سہر ایک دن میں نہیں کر سکتے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اس کانٹینٹ میں دکھاؤں گا حب ڈیم کا چپا چپا یہ والا علاقہ ہے پیچھے وہ بلوچستان والا علاقہ ہے وہ کیر تھر کا علاقہ ہے وہ کیر تھر کی پہاڑیاں ہیں یہ سب آپ لوگ دیکھیں گے میرے اس چینل پر ناظرین میں نے اور نبیل بھائی نے آپ کی خاطر حب ڈیم کا کوئی کونہ نہیں چھوڑا ایک ایک حصے کو اپنی اس ڈاکیمنٹری کا حصہ بنایا ہے اور بے انتہا محنت کی ہے حب ڈیم حب ڈیم اور حب ڈیم آپ سب نے اکثر ویشتر نیوز چینلز اور اخباروں میں حب ڈیم کا تذکرہ تو سنہی ہوگا آپ میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے حب ڈیم کی سیر بھی کی ہوگی اور کتنے ہی ایسے ہیں جو آج تک حب ڈیم کی سیر نہیں کر پائے ہوں گے تو آئیے ہمارے ساتھ آج ہم آپ کو حب ڈیم کے چپے چپے کی سیر کرانے لے کر چلتے ہیں حب ڈیم شہر کراچی کے شمال میں کیر تھر نیشر پارک سے منسلک اور صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی سرعت پر زلہ ملیر اور زلہ لزبیلا میں نازوں بعد سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے حب ڈیم کے مشہرک و شمال میں کیر تھر نیشر پارک اور مغرب میں بلوچستان کا زلہ لزبیلا اور جنوب میں کراچی کا زلہ ملیر واقع ہے حب ڈیم کی تحمیر کا آغاز ستمبر 1963 میں ہوا اور اس کا باقاعدہ افتتا جون 1981 میں کیا گیا اور حب ڈیم کی تعمیر پر 1192 ملین روپے کی لاغت آئی اور اس ڈیم کا نظام وابڈہ کے پاس ہے اور کراچی وارٹر بورڈ بھی اس میں شراکتدار ہے حب ڈیم کو بنانے کا مقصد شہر کراچی لزبیلا اور حب شہر کو پانی کی وافر مقدار میں فرہامی مقصود تھی تو ناظرین یہ حب ڈیم کنال ہے جس کے ذریعے پانی فرہام کیا جاتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین کو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ اس ڈیم میں ایک چھوٹا سا بجلی گھر بھی ہے جو نفس کلو وارٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ناظرین حب ڈیم میں اتنا سارا پانی کہاں سے آتا ہے حب ڈیم بنیادی طور پر ایک برانی ڈیم ہے اور جب بھی موسم گرمہ میں مونسون یا موسم سرمہ میں ویسٹرن ڈسٹربنس نامی نظام سے بارشیں ہوتی ہیں تب حب ڈیم میں پانی کی آمد ہوتی ہے حب ڈیم میں زیادہ تر پانی کی آمد کا انحصار مونسون کی برسات پر ہے برساتی پانی خوزدار، نورانی، لزبیلا، دادو، کیردھر، نیشنل پارک میں ہونے والی برساتوں کے نتیجے میں آٹھ ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر کے اطاقے سے آتا ہے حب ڈیم کو پانی کی فرہامی کا بڑا ذریعہ دریعہ حب اور شورنگ ندی ہے یہ ڈیم ان دو برانی ندیوں دریعہ کی قدرتی گزرگاں پر بنایا گیا ہے اگر حب ڈیم نہ ہوتا تو اتنا پانی کہاں جاتا تو تب بھی یہاں پانی کی جھیل ہوتی مگر اس پانی کا بیشتر حصہ دریعہ حب کے راستے مبارک ولیٹ سے بہر عرب میں جا گرتا ناظرین یہ شورنگ ندی ہے اور اس میں کیردھر کی پہاڑیوں پر برسات کے نتیجوں میں پانی کا ریل آتا ہے حب ڈیم کو نوے فیصد پانی مونسون میں ہی ملتا ہے اور کیردھر نیشر پارک اور کیردھر پاری سلسلے میں اوسط 400 ملی میٹر تک کی بارشیں اس ڈیم کو بھڑنے کے لیے کافی ہوتی ہیں جیسے کہ کراچی میں بارشیں کم ہی ہوتی ہیں تو حب ڈیم کے پانی کو سپل وے تک پہنچنے کی کوشش میں دس سال تک کبھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یہ ویڈیو خوشت سالی کے دوران کی ہے جب ہم حب ڈیم کے اس حصے میں گاڑی میں گھوم رہے ہیں جہاں آج پانی جمع ہے اگر حب ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش کی بات کی جائے تو اس میں 6,87,200 اکڑ فٹ تک پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہے اور سطح مربع 29 سکوائر کلومیٹر ہے مگر حب ڈیم کی تعمیر سے اب تک ڈیم میں پہاڑوں سے آنے والی مٹی نہ نکالے جانے کی وجہ سے حب ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کافی حد تک متاثر ہوئی ہے حب ڈیم کی گرائی ساڑھے تین سو فٹ ہے اور اس ڈیم کی جھیل اتنی بڑی ہے کہ آپ اسے ایک دن میں نہیں گھوم سکتے کراچی میں اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں ہے اور یہاں انواع اقسام کی جنگلی حیات اور نباتات پائی جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں کراچی کے لوگوں کو ضرور آنا چاہیے یہاں ہر موسم کی اپنے ہی رنگ ہے ہر صبح شام کے نظارے نیائیتی حسین اور دل کو مو لینے والے ہوتے ہیں اور چاندنی رات میں حب ڈیم جھیل کا منظر نہائی دی منفرید اور سہر انگیز ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ گویا کسی نے حد نگاہ چاندنی پھیلا دی ہو تو صبح صویرے کیر تھرکی پہاڑیوں کے کب سے نکلتا سورج دیکھنے والوں کو اپنے حسین میں جکڑ دیتا ہے تو شام ڈھلے دور لزبیلہ میں پہاڑوں میں چھپتا سورج غروب آفتاب کے وقت مغزید سہر انگیزی بڑھا دیتا ہے اگر ہب ڈیم کی سہر کے حوالے سے دیکھا جائے اور موسمی حساب کو دیکھا جائے تو گرمیوں میں یہاں شدید گرمی پڑتی ہے اور ہب ڈیم کی سہر گرمی کے موسم میں بلکل بھی نہیں کی جا سکتی گرمیوں کی راتوں میں یہاں زہلیلے سانپوں کی بہتات ہوتی ہے برسات کے موسم میں تو یہاں کا حسن دوبالہ ہو جاتا ہے مگر برسات میں یہاں آنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ برسات میں یہاں نشے بھی علاقوں میں پہاڑوں سے آنے والے سلابی ریلے زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں ہب ڈیم کی سہر کا صحیح معینوں میں مزہ برسات کے بعد آتا ہے جب یہاں ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے موسم بھی قابل برداشت ہوتا ہے اور لول لگنے یا ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی نہیں رہتا اور ہجرت کرنے والے پرندوں کے نظاروں کا بھی وقت ہو چکا ہوتا ہے پندرہ ستمبر کے بعد مونسون کا موسم ختم ہوتے ہی یہاں ایک بار پھر گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے جو اکتوبر کے آخری ہفتے تک برقرار رہتی ہے جس سے یہاں اگے ہوئے سبزے کا رنگ ہرے سے سنہرے رنگ کا ہو جاتا ہے اسی موسم کی آمد کے ساتھ ہی یہاں مزید ہجرتی پرندوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں کون جو قاب اور گت سر فیرست ہوتے ہیں ماہ نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی یہاں مزید ہجرتی پرندوں کی آمد کا تانتہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور سائیبین چفچیف، گرین ایک بنٹنگ، سٹریلیٹڈ بنٹنگ، بلو تھریٹ، سپینش سپیرو، بلیک ریڈ سٹارٹ جا با جا دکھائی دینے لگتے ہیں اور سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی یہاں مرغابیوں، بگلوں، پیلکین کے جھنڈ کے جھنڈ یہاں پانی میں ہر طرف دکھائی دینے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یہاں شکاریوں کی جانب سے بے دریخ پرندوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر سال ان پرندوں کی تداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے ایک وقت تھا یہاں اگر پانی میں پھتر پھکو تو اتنی بتخیں اڑتی دکھائی دیتی تھیں کہ اسمان چھپ جاتا تھا اور یہی سب کچھ یہاں کونجوں اور اکابوں کے ساتھ ہو رہا ہے کونجوں کو بھی بے دریخ مارا جاتا ہے جال لگا کر پکڑا جاتا ہے اور اکابوں کو بھی جال لگا لگا کر پکڑا جاتا ہے یہاں تک کہ گدھوں کو بھی نہیں بکشا جاتا اس کے بانسبت ہر ڈیم کا وہ حصہ جو کیر تھر نیشر پارک میں آتا ہے یہاں میکمہ جنگلی حیات سین اور مقامی گاؤں کے رہائشوں کی طرف سے شکار پر مکمل پابندی ہے اور شکار کرنا ممنوع ہے یہاں پائی جانے والی جنگلی حیات میں ہیرن، اڑیال، آئیبیکس، لومڑی، گیدر، پروکوپائن اور چوہوں کی مدادت اقسام شامل ہیں دسمبر کے اختتام اور جنوری کے شروع میں یہاں پانی میں پرندوں کا ایک میلہ سا لگتا تھا اور پھر جب پرندے ماہ فروری تاپریل واپس وسط ایشیا اور سائیبریا جانا شروع کرتے ہیں تو ہب ڈیم کا مقام پرندوں پر تحقیق کرنے والوں کے لیے دیاہیتی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے اور موسم بہار میں یہاں کیکر اور دیگر جنگلی پودوں پر پھول لگتا ہے تو ہر سوش شکر خورہ ان پھولوں سے رس چوستہ دکھائی دیتا ہے ہب ڈیم کو جھیلوں اور عابستانوں کے عالم تنظیم رامسر سائٹس کے تحت تحفظ حاصل ہے اور یہاں پائے جانے والی جنگلی حیات کے تحفظ کے ذمہ داری محکمہ جنگلی حیات سندھ اور محکمہ جنگلی حیات بلوچستان کے پاس ہے ہب ڈیم مچھلیوں کی شکاریوں کے لیے کافی اہمیت کا حامل مقام ہے یہ مچھلیوں کی شکاری موسم اور دیکر رکاوٹوں کو تن تنہا عبور کرتے ہوئے یہاں کسی بھی دن کسی بھی پہر پہنچ جاتے ہیں کوئی خالی حاج جاتا ہے تو کوئی مچھلی لے کر جاتا ہے مگر یہاں پر مچھلی پکڑنا منع ہے مگر آپ چلان بھڑنے کے بعد آپ مچھلی پکڑ سکتے ہیں یہاں مچھلیوں میں مہاشر، رہو، گلفام، بام وغیرہ ملتی ہیں شہر کراچی سے قریب ہونے کے باوجود یہاں کی بیشتر عبادی گیز، بجلی اور صاف پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور صحت کی سہولیات کے لیے شہر کراچی کا رخ کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس علاقے میں اب تک کوئی کالیج قائم کیا جا سکا ہے یہاں کی مقامی آبادی کراچی کے قدیم مقامی سندھی اور بلوچوں پر مشتمل ہے اور یہاں برفت، بروی، لاسی، جنگلوٹ، خاص خیلی اور جھوکیوں، اقوام، صدیوں سے آباد ہیں ہب ڈیم پہنچنے کے لیے ناؤرن بائی پاس سے دو اور سپر ہائیوے سے ایک راستہ جاتا ہے زیادہ آسان اور سیدھا راستہ ناؤرن بائی پاس سے حمدد یونیورسٹیوالی سڑک سے سیدھا جاتا ہے اگر آپ مہیم جوئی کو پسند کرتے ہیں تو اسی سڑک پر نہر کے ساتھ والا راستہ بھی لے سکتے ہیں جہاں کچھا اور اوچہ نیچہ راستہ آپ کو ایک نیا لفت اور ایک نیا تجربہ دے گا تو وہیں آپ ناؤرن بائی پاس سے باراستہ عثمان ٹکری گوڑ جانے والا راستہ بھی پسند کر سکتے ہیں تو یہ راستہ بھی پرخطار اور ایک نہیں مہیم کے لیے ہی بنا ہے اور اگر آپ سپر ہیوے والا راستہ کانکر اور گڑاب روڈ والا لیتے ہیں تو یہ راستہ کافی لمبا ہے اور نکلتا یہ ٹکری گوڑ کی جانی بھی ہے تو بہتر ہے کہ نئے آنے والے سیدھا حمدد یونیورسٹیوالا راستہ ہی اختیار کریں تو ناظرین مجھ سے میرے سرکل کے اندر کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہب ڈیم جاتے ہیں تو کیا ہب ڈیم فیملی پکنک کے لیے موضوع ہے تو اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہب ڈیم کسی بھی طور پر فیملی پکنک کے لیے موضوع نہیں ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں ایک تو یہاں موجود واب ڈا کا ریزورٹ ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوتا اور فطری تقاضوں سے نمٹنے کے لیے جھاڑیہ ہی بہترین حل ہے جو فیملی کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکتا ہب ڈیم گہرا ہے سطح نہ ہموار اور پھتریلی ہے جس کی وجہ سے ڈیم میں نہانا بھی منع ہے اور انجانے ہاتھ سے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے نہر کے کنارے اور ڈیم کے کنارے سیلفی لینے ٹک ٹاک بنانے اور چلنے سے مکمل پرہز کریں کہیں مٹی نرم ہے تو کہیں سخت پھتر ہیں جس سے پاؤں پھسلنے یا گرنے کا خطرہ ہما وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے اور اگر آپ نہر میں گرے اور تراکی نہیں آتی آپ کو تو اس صورت میں آپ کی موت یقینی ہے اس لیے احتیاط کریں اور ڈیم کو ایک محفوظ حد سے ہی دیکھ کر لفت اندوز ہوئیں میں خود اس جگہ چار بار گر چکا ہوں اور کافی چوٹیں کھائی دیں کانٹے دار جھاڑیوں اور چبنے والی گھانس کی بہت آتے اور طور انجانے میں کہیں کسی زہریل ساپ سے واسطہ پڑ گیا تو ابتدائی طبیعی امداد ملنا بہت مشکل ہوگا اور قریب ترین ساپ کے کاٹے کا ہسپتال بھی ڈاؤ ہسپٹل ہے اور اس بات کی کوئی امید نہیں کہ آپ کو جس ساپ نے ڈسا ہے اس کا تریاک ہسپتال میں موجود ہے بھی یا نہیں اور آیا آپ اس ساپ کی ایڈنٹیفیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس ساپ نے ڈسا ہے جس کا تریاک آپ کو لگایا جائے گا تو اس لیے آپ احتیاط کے ساتھ اس ڈیم کی سہر کا پروگرام مرتب کریں اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی حادثی کی صورت میں آپ کو طبیعی امداد ملنا نہایت مشکل ہو جائے گا اور ہسپتال تک رسائی ایک نہایت تکلیف دے عمل ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی گاڑی کہیں راستے میں خراب ہو جائے یا پنکچر ہو جائے تو اس صورت میں آپ کو کئی کلومیٹر پیدل سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے ویسے ہب ڈیم کی کلونی اور ہب ڈیم اکیر تھر نیشن پارک روڈ کے سنگم پر ظلیم کے ہوتل پر آپ کو مکینک اور پنکچر والا مل جائے گا اگر امن امان کی بات کی جائے تو ہب ڈیم اور اطراف میں چند ایک لوٹ مار کے واقعات کبھی کبھار رپورٹ ہو جاتے ہیں مگر مجموعی طور پر ہب ڈیم کے علاقہ پر امن ہے ہاں اس علاقے میں رات کے وقت سفر سے مکمل گریز کرنا چاہیے اور وہاں ملنے والے ہر شخص سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے اور اپنے ساتھ لائیوی پانی کی بوتلیں پولیتین بیکس اور خالی ریپرز وغیرہ کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں ڈیم کے علاقے میں یا ڈیم میں کسی بھی قسم کا کوئی کچرہ نہ پھیلائیں یہاں کچرہ پھیلانے سے مکمل گریز کریں تو تمام باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہب ڈیم پر فیملی لے جانے سے مکمل گریز کریں جب تک آپ کو واب ڈا کا ریزورٹ نہ مل جائے اگر کھانی بینی کی بات کی جائے تو آپ کو ناشتہ سلیم کے ہوتل سے یا ہب ڈیم کلونی میں کلیم اللہ کے ہوتل سے مناسب قیمت میں مل جائے گا وہاں پر سیاؤں سے زائد پیسے وصول نہیں کیے جاتے ہیں اور کھانے کے لیے آپ کو ہب ڈیم کلونی میں دو ہوتل ملیں گے دونوں کا کھانا اچھا ہے ویسے میں کلیم اللہ کے ہوتل سے کھانا کھاتا ہوں اگر آپ کو جنگل میں اصلی اوٹھنڈیٹھار کولڈرنگ پینے کا دل چاہے اور وہ بھی مناسب قیمت میں تو ہب ڈیم کلونی میں امجد اللہ کی دکان سے کولڈرنگ بہ آسانی مل سکتی ہے ہم تو خیر سے رات بے رات وقت بے وقت نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں مگر پھر بھی دھڑکا لگا رہتا ہے مگر اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اور مرہومہ ماں کی دعاوں کے زیر اثر ہر بار ہم کامیاب اور بغیر کسی پریشانی کے واپس گھر پہنچے ہیں آپ نے میری یہ بنائی گئی ویڈیو دیکھی ہوگی اس کے لیے میں نے بے انتہا محنت کی ہے بار بار کئی بار لگاتار کئی ہفتوں اپنے دن اپنی راتیں یہاں کالی کی ہیں اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آیا ہوں میں اور آپ سب کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے کراچی کے قریب ایک ایسی خوبصورت اور پرفضا جگہ ہے جہاں بے آکے آپ کو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے تو اس ڈاکیمنٹری کو یا اس کانٹینٹ کو یا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میری بے انتہا محنت لگی بھی ہے میں مانتا ہوں یہ میری نظر میں اس لیول کی اس طریقہ کار کی ویسی ڈاکیمنٹری یا کانٹینٹ نہیں ہے جیسا ہونے چاہیے بہت ساری خامیاں بہت ساری کمیاں ہیں اس کے اندر اگر آپ لوگ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں گے تو آنے والے وقت میں میرے کام میں کانٹینٹ میں مزید نکھار پیدا ہوگا اور پھر ہم ان وسطوں سے نکل کر پاکستان کے مزید شمال میں جائیں گے پاکستان کی مزید جگہوں کو ایکسپلور کریں گے اور آپ لوگوں کو وہاں کے ایسے ایسے نظارے دکھائیں گے جو آج تک آپ لوگوں سے پوشیدہ ہیں وہاں کی وائلڈ لائف ہے وہاں کی نباتات ہے یعنی کہ ویڈیٹیشنز پلانٹس اور وہاں کی جو ہیبیٹیٹ ہے وہاں کا جو انمورمنٹ ہے ان سب کو میں آپ کو اپنے اس چینل پر دکھاؤں گا آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں آپ کو کانٹینڈ اگر پسند نہیں آرہا تو اپنی آرہ سے آگاہ کریں آپ لوگوں کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ سب کو ہب ڈیم کی سیر پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ آج کے اس کانٹینڈ کا اختتام ہوتا ہے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہب ڈیم میں کون کون سی جنگلی حیات پائی جاتی ہیں اور کون کون سی پائی جاتی تھی یہاں کتنے اقسام کے پرندے آتے ہیں کتنے اقسام کے پرندے پائے جاتے ہیں کون کون سے سامپ یہاں پائے جاتے ہیں یہ سب آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے خیال رکھے گا السلام علیکم